انکانٹر نیوز کے ساتھ جنڈنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا نیوز چینل اور لیٹس نیوز پانے کے لیے ویل آئیکن کو دوائیں گردازپور لوگ سوا کے ساتھ سنیل کمار جاکھڑ آج پٹھانکور دورے پر ہیں پٹھانکور دورے دوران سنیل کمار جاکھڑ برکروں کے ساتھ بیٹکیں کر رہے ہیں بیٹکوں کے دوران چناب کی اگلی رانیتی تیار کی جائے گی کیونکہ لوگ سوا چناب پنجاب میں انتیم چرمیں ہونے ہیں سخویر سنگھ بادل کے جاکھڑ پر فروشپور سے چناب لڑنے کو لے کر کیے گئے کٹاکش پر بولتے ہوئے سنیل کمار جاکھڑ نے کہا کہ سخویر سنگھ بادل پہلے اپنے ویود کو سنبھالیں کیونکہ آئے سخویر سنگھ بادل کو جنتا کو کئی طرح کے پرمان دینے پڑ رہے ہیں سنیل کمار جاکھڑ نے کہا کہ ان کے اکالیوں کے ساتھ مطبید رہے ہیں اور رہیں گے جن سمپرک کرنے سے پہلے جب سارے ساتھیوں کو لے کے اکٹھے کوئی بھی کسی قسم کا مہم ہو سب کے سہیوں سے جیتا جاتا ہے ایک آدمی کوئی بھی اتنا سکشم نہیں ہے کہ اپنے طور پر ایک سمر ہے بہت بڑا یود ہے جس کو جی سکے تو سارے ساتھی مل کے پریاس کرتے ہیں اسی کڑی میں آج بکرم جی کے نواستان پر ان سے بیٹھ کے سلا کرنے کے لیے بچار میں مرش کر کے کہ کس طرح سے آگے الیکشن مہم آگے بڑے گی اس لیے آج یہ یہاں پہ میٹنگ ان کے ساتھ رکھی دیکھئے سکھبیر بادل پہلے اپنے وجود کو سمالیں کیونکہ آج مسئلہ سکھبیر بادل کا یا سنیر جاکھڑ کا نہیں آج مسئلہ دیش کا ہے کچھ سنستھاؤں کا ہے اور چاہے پرانت کی سنستھا ہے اپوزیشن کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اکالی دل سے ہمارے راجنیتک ویرود تھے ہیں اور رہیں گے پرانتو اپنے آپ میں ان کا ایک وجود ہے سنگھر سے نکلوی اکالی پارٹی ہے جس کے اوپر آج سکھبیر بادل کبجہ کیے بیٹھیں اور آج آلم یہ ہے کہ پنتک پارٹی کے نتاؤں کے اوپر ان نتاؤں کے اوپر جو کی دو دفعہ ایس جی پی سی کے پردان رہے ہوں بی بی جاگیر کور جی کے یہاں پہ الیکشن ریلی ہوتی ہے اور بعد میں شراب بڑتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے کہ نشے کا کس طرح سے پرچلن کیا گیا ہے چاہے وہ چٹا تھا چاہے پنتک نتاؤں کے آج جو اصلی چہرے ہیں سکھبیر بادل کے اور ان کے انہائیوں کے اصلی چہرے سامنے آ چکے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا گمبیر نوٹس لیا ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی جادہ جو سنگت ہے جنہوں نے جن کی آس تھا تھی جو پنت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو بڑا آت کیا ہے سکھبیر جی نے سکھبیر جی کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا بی عدبی کیا مددہ رہے گا اس چناؤں میں لوگوں کی بھاونوں سے جڑا وہ مددہ ہے یہ الیکشن کا مددہ نہیں ہے یہ لوگوں کے دل میں گھاو لگا ہوا ہے اور اس گھاو پہ ملم تب ہی لگے گی جبکہ جنہوں نے بی عدبی کروانے کے لیے ساجش رچی سانٹھ گانٹ کی ووٹوں کے لیے لوگوں کی باوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کیا نیتھے سنگھوں کے اوپر گولی چلانے کے عدیش دیئے گئے ان کی عطیہ ہوئی ان سارے باتوں کے لوگ ان کے ایک کلوجر چاہتے ہیں کہ ان کے جو اصل ساجش کرتا تھے ان کو سجا ملے دیکھیں صاحب یہ لوگ جب بھی کسی گریب کو مدد کرنے کی بات آتی ہے آنکڑوں کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا جاتا ہے آپ نے بڑی ایک کعوت پرانی سنی ہوگی کہ پانی جو کا کیوں اور کنبہ ڈوبہ کیوں کیونکہ عصت نکال لی گئی عصت آپ دیش کی عصت نکال لیں تو ایک طرف انی لمبانی اور مکیش انبانی کی جو آپ ان کی آنکڑا ہے وہ آئے گا آپ کے پاس میں کم سے کم دس لاکھ کروڑ روپے گا اور ایسی بارت کی جنتہ ہے جن کا آپ کو ملے گا جن کے پاس رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ایوریج نکالیں گے تو ہو سکتا ہے ایوریج کہیں آگے بیچ میں رک جائے عصت کا مطلب نہیں ہے عصت ہی ہے کہ پنجاب میں قریباً وہ پریوار جو انتودیوں میں آتے ہیں بی پیل میں آتے تھے دو بی پیل اور انتودیہ وہ سیما نہیں ہوگی اس کے لیے الگ سے سروے کیے گئے ہیں ایسے لوگ ہیں جو لوگ آج مندرگا کے اندر رجسٹر ہیں کم سے کم پندرہ سوڑھا لاکھ پریوار ہیں جو مندرگا سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے پنجاب کے آنکھ ڈے نکال کے دیکھ لیجئے کسی بھی پروار کو سو دن کی دیاری نہیں ملی تو کس طرح سے آپ بارہ ہزار کی دیکھئے جس پریوار کی جو گریب پریوار ہیں بیس فیصدی پریواروں کو چھ ہزار روپیہ مہینہ عصت سے راہل گاندی جی ان کے خاتوں کے اندر روپیہ مہینے کا مہینہ آئے گا سال کے بہتر ہزار روپے گریب کو ملیں گے اس بات سے سارا وپکس اور خاص طور سے اکالی اور بی جے پی آج سکتے میں ہیں وہ ان کو گڑھے سے پچھ نہیں رہی اس لیے اس کے سنکر آنکھڑوں کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے میرا ایک سوال ہے سخبیر بادل جی سے میرا ایک سوال ہے ماننی پردان منطری مہتی سے کیا وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ گریب کو بہتر جا روپے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں اس کا جواب دے دیں اگر وہ کہتے ہیں کہ گریب کو بہتر جا روپے دینا پاپ ہے تو لوگوں میں جا کے کہہ دیں نہیں تو وہ اس بات کی سرانہ کرے کہ راہل گاندی نے ایک بڑا سائسک اور اتیاسک قدم اٹھایا ہے گریب کی آرثک مدد سیدھا اس کی جیب میں پیسے پہنچے میں سمجھتا ہوں سب کو داد دینی چاہی رہا ہوں ایک یہ بی ٹیم کا جگڑا نہیں ہے آج سکھبیر بادل سی ٹیم سے اٹھ کے دی ٹیم کی طرف جانے والی طرف ہے بکوز ڈیفیٹ کی جو ڈی ٹیم ہے وہ ان کا چہرہ جانک رہی ہے جو لوگ پچیس سال راج کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے پنجاب کے لوگوں نے اسے راج نیتی کے ہاشیے پہلا کے کھڑا کر دیا اور دیرے دیرے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کے اصل جگہ ہیں جو ٹکسالی ہیں ان کو بھی جالی بتا رہے ہیں یہ اہنکار ہی تو ہے یہ سکھبیر جی کا اہنکار ہے اکالی لیڈریشپ کا موجودہ اکالی لیڈریشپ کا اہنکار ہے جس کی وجہ سے ایک اکالی دل کی جو اتنا بڑی ایک سنگٹھن تھا وہ آج کھیرو کھیرو ہو چکا ہے دیکھئے لوگوں کی لوگ ووٹ ڈالتے وکاس کے لیے ہیں لوگوں کی مانگ ہے وکاس کریں وکاس کے لیے کانگریس پارٹی وچن بد ہے جو لوگ کبج ہوئے بیٹھے ہیں سنستاؤں کے اوپر جنہوں نے دس سال راج کیا لوگوں کی آستہ دیرے دیرے راج نہیں تی سیسی لیے ہفتی جا رہی ہے کہ ووٹ لے کے لوگ چلے جاتے ہیں کانگریس پارٹی کو لوگوں نے دو تیائی بہومت دیا کیپٹن صاحب کو وکاس کے لیے اور وکاس کی جو گتی ہے وہ دیرے دیرے رفتار پکڑتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اکیلے پتھانکوٹ کی نہیں پورے پنجاب کی گاؤں کی اور شہروں کی کائے کلب کی جائے گی سخبیر بادل پہلے اپنی وجود بچائیں میں کل بھی یہی نویدن کر رہا تھا کہ دیکھئے جو لیڈر تھے جن کو لوگ جن کی آستہ ہوا کرتے تھے وکاس کرائیں گے ان میں سے وشواس اٹھتا جا رہا ہے بی جے پی کے لوگ جملے کرتے ہیں سخبیر جی نے جملوں کی ماسٹری کر رکھی ہے آج جب ایک پنتھک پارٹی کے پردان کو اپنے پنتھک ہونے کے لیے اپنے امردداری ہونے کے لیے اپنا ویش دکھانا پڑے کہ میں نے گاترہ پہن رکھا ہے تو لوگوں کا وشواس ختم ہو گیا آج ان کی بات پہ کوئی یقین آج ان کو کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک امردداری سے اس قسم کی بات کر سکتا اس لئے سخبیر جی کو اپنا پروف دینا پڑا اور جب میں سمجھتا ہوں لوگ لیڈر سے پروف مانگنے لگ جائیں لوگ سناؤں سے پروف نہیں مانگتے سال سناؤں تو ناز ہے ہندوستان کے ہر بچے کو اپنی سناؤں کے اوپر ناز ہے وہ کسی بھی دشمن کے دانت میں کھٹے کرنے کے لیے تیار ہے مسئلہ تو لیڈروں کے ساتھ یہ لیڈر لوگ ہیں جن کے اوپر لوگوں کو وشواس نہیں ہے موڈی صاحب کو ڈیگری دکھانی پڑتی ہے سمرتی رانی سے ڈیگری پوچھی جاتی ہے آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں شوید ملی جی کہ سنیل جاکھڑ نے آکے قبجہ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں سنیل جاکھڑ کو لوگوں نے دل سے لگایا ہے گرداسپور پارلیمنی الکے کے لوگوں نے سنیل کے اندر اپنا وشواس دیا سنیل کو انہوں نے اپنا آشیروات دیا جس کی بدولت آہ سنیل کو یہ موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کسی کو بھی امیدوار اتاریں گے وہ لوگ یہاں کے لوگوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ سنیل جاکھڑ کو جو کام کرنے کا سمیہ لوگوں نے دیا ایک سال چار مہینے کے قریب کا اس میں سنیل نے کیا کام کیا جس کسی کو بھی لے کے آ رہے ہیں ان کا کام کرنے کا ان کا عطیت میں کیسا رہا ہے ان کا ریکارڈ ان کی اکشمتہ کیا ہے اور کیسے کام کروائیں گے کیا پنجاب سرکار سے کیونکہ یہ جو بکاس کی گتی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے کا سارا سرکار کا جب سرکار نے کام کو سنبھاڑا میں ان مسئلوں میں نگروں کا کیا رول رہا نیگٹیوین میں باتوں میں نہ پڑ کے آج یہ ہے کہ سرکار پنجاب سرکار نے پیسے کا پربند کر کے آج اکیلے پتھان کوٹنی پورے پنجاب کے اندر بکاس کی گتی چالو کی ہے جو اتنے عرصے سے مانگے ادوری پڑی تھی چاہے سیوریج کی سمسیہیں تھی چاہے سڑکوں کی سمسیہیں تھی پورے پنجاب کے اندر ایک بکاس کی گتی چلیا ان لوگوں نے صرف نام بدلا جسے جوارلال نیرو سکیم کہا کرتے تھے انہوں نے ان کا نام بدل کے امرت رکھ دیا لوگوں کو جہر جیل نہ پڑا اس جہر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دس سال تک اکالی بی جی پی سرکار نے جو پنجاب کی گرگتی کی ہے اس کوڑ کو اس کینسر کو ختم کرنے سمیہ لگتا ہے دو سال اس آرتھک وستہ کو صحیح کرنے میں لگا ہے اور میں سمیتا ہوں اب جس قسم سے فنڈز کی آلوکیشن ہوئی ہے سارے کے سارے کام آنے والے سے ہم آپ دیکھیں ان کوانٹر نیوز پتھانکورٹ سے آجے سینی کی رپورٹ